اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم کرتی ہوں میں آپ کو اپنے چینل ڈیلائٹ فل ڈیشز میں امید کرتی ہوں آپ سو خیریت سے ہوں گے آج ہم بنانے جارے بیگن اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں فرس ٹائم وزٹ کریں جلدی سے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ آنے والا نوٹیفیکیشن آپ تک پاہ سکے چلیں ہم چلتے ہیں اپنی ریسیپی کی طرف ہاف کیجی بیگن لیے بیگن کو دھوک کر ساف کر کے کٹ کر لیا ہے پہن لیا ہے آئل ایٹ کریں گے آئل گرم ہو جانے کے بعد بیگن کو فرائے کریں گے فلیم کو میڈیم رکھیں گے سلو فلیم پر فرائے نہیں کریں گے میڈیم فلیم پر فرائے کریں گے سائٹ چینج کرتے رہیں گے تقریباً یہ دو سے تین میڈ میں فرائے ہو جائیں گے فرائے ہو چکے ہیں اب ہم اسے نکال دیں گے تمام بیگن کو ہم نے فرائے کر لیا ہے ایک پوٹ لیا ہے آئل ایٹ کریں گے آئل گرم ہو جانے کے بعد رائے ایٹ کریں گے ہاپ ٹی سپون دو لسن کے جوے لیے تھے چاپ کیوئے لسن کے دو جوے ایٹ کیے ہیں سفیز زیرہ ہاپ ٹی سپون سوٹے کر لیں گے پیاز ایٹ کریں گے ایک میڈیم سائز پیاز ایٹ کیے پیاز کو ہم لائٹ سا براؤن کریں گے زیادہ براؤن نہیں کریں گے پیاز ہماری لائٹ سی براؤن ہو چکی ہے ٹی مارٹر ایٹ کیے ہیں چار میڈیم سائز ٹی مارٹر کو سافٹ کریں گے ٹی مارٹر سافٹ ہو جانے کے بعد ہم اس میں مسالہ ایٹ کریں گے کٹی بھی مرچہ ایٹ کیے ہیں ٹو ٹی سپون آپ ٹیسٹ کے مطابق ایٹ کر سکتے ہیں کم بھی زیادہ بھی ثابت دنیا بھنا ہوا کٹاوہ ون ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیں گے ثابت مرچہ ایٹ کریں گے پانچ سے چھے کڑی پتہ ایٹ کریں گے کڑی پتے سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے اور سالنٹ بہت مزیقی بنتی ہے اچھی طرح سے مکس کر لیں گے بیگن جو ہم نے فرائی کر کے رکھے تھے وہ ایٹ کریں گے اب ہم اسے مسالے میں بہت آرام سے بہت پیار سے مکس کر لیں گے اب ہم اسے کور کر کے رکھ دیں گے دم پر پانچ منٹ کے لیے پانچ منٹ ہو چکے ہیں بیگن ہمارے ریڈی ہو چکے ہیں اب ہم اسے ڈیش آؤٹ کر لیں گے آپ سب بنائیں اور کمیٹس میں بتائیں کہ ڈیش کیسی بنی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں خوش رہیں اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ